فوت شدہ لوگ عالم برزخ سے کیا ہمیں محسوس کر سکتے ہیں ہم اگر ان کو یاد کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں کیا وہ ہمارے دکھ درد ہماری پکار کو محسوس کرتے ہیں یہ ہماری حالتوں کا علم ان کو ہوتا ہے اور دوسرا مسئلہ کہ برزخ کے عذابات سے محفوظ ہونے کے لیے کیا کیا عمال کرنا چاہیے یہ دو باتیں آج معلوم کریں گے یا عبادی الذین آمنو ان عرضی واسعتم فئی آیا فعبدون کل نفس ذائقت الموت ماؤں کی زندگی ختم نہیں ہوتی ہے ماؤں سے کھمیشہ کی زندگی شروع ہوتی ہے اور اسی زندگی کے بارے میں ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بن استعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین نبینا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین من تبیہم باحسان الی ومدین اما بعد فعبد باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه اثبتوا اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرة ویدل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشا حضر نگرامی موت کے بعد کیا ہوگا اور برزق کے احوال کے سلسلہ وردروس کے آج کی اس آخری کڑی میں ہم معلوم کریں گے کہ فوت شدہ لوگ عالم برزق سے کیا ہمیں محسوس کر سکتے ہیں ہم اگر ان کو یاد کرتے ہیں ان کو پکارتے ہیں تو کیا وہ ہمارے دکھ درد ہماری پکار کو محسوس کرتے ہیں یہ ہماری حالتوں کا علم ان کو ہوتا ہے اور دوسرا مسئلہ کہ برزق کے عذابات سے محفوظ ہونے کے لیے کیا کیا عمال کرنا چاہیے یہ دو باتیں آج معلوم کریں گے اس آخری کڑی میں پہلی بات جو لوگ افات پاکے چلے گئے ہیں عالم برزق میں کیا وہ ہمیں محسوس کر سکتے ہیں تو یاد رکھیے وہ ہمیں محسوس نہیں کر سکتے ہیں اس سے پہلی بھی ہم نے معلوم کی کیا مردے سنتے ہیں تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سرات کے ساتھ فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ اے نبی آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے ہیں اور دوسری اگہ پر اللہ نے فرمایا اگر وہ سن بھی لے تو آپ کا جواب نہیں دے سکتے ہیں جیسے غزوہِ بدر میں جو کفار و مشرقین مارے گئے تھے قلیبِ بدر میں ڈال کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کیا ان کو پوچھا کیا تم نے ان چیزوں کو پا لیا جو میں نے تم سے کہا تھا حضرت عمر نے تاجب کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ کے رسول مردوں سے بات کر رہے ہیں تو یہ صحابہ اکرام کا عقیدہ کے مردے سنتے نہیں ہے عام حالتے ہی ہے تو نبی نے فرمایا اس وقت وہ سن رہے ہیں تو خاص موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو سنانا چاہے تو وہ سنتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود پڑے جاتے ہیں فرشتے درود کو جمع کرتے ہیں اور ایک خاص وقت ہوتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نبی کی روح کو لوٹا دیتا ہے اور وہ ساری سلام درود کا جواب دیتے ہیں پھر وفات پا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب جس وقت سنانا چاہے ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت وہ ہمیں محسوس کر رہے ہیں جسے لوگوں میں بڑا مشہور ہے کہ گھر بار میں اگر تکلیف پر پریشانی ہے تو ان کے روح کو تکلیف ہو رہی ہے وفات پا گئے ان کو تکلیف ہو رہی ہے ان کو کوئی کھانا پسندتا تو خاص موقع پر پکا کر ان کے نام پر رکھا جاتا ہے کہ وہ آ کر کھائیں گے یہ اوہام و خرافات ہیں اور دوسری بات ایک اہم بات ایک نکتے کی بات یاد رکھیے جو لوگ نکوکار ہیں وفات پا کے وہ چلے گئے ہیں عالم برزق میں عالم برزق میں ان کو نعمتیں ملنے والی ہیں وہاں ان کو تکلیف پریشانی نہیں آنی چاہیے کسی بھی طرح کا دکھ درد نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو کچھ ہونا ہے اس دنیا میں ہو چکا ہے اب اگر کوئی مومن ہے نکوکار ہیں ان کے گھر والے جو زندہ ہیں ان کے گھر والے جو زندہ ہیں ان کے گھر میں تکلیف پریشانی ہے ان کے بال بچے تکلیف میں ہیں اور اس کی تکلیف اگر وہ محسوس کر کے وہاں تکلیف محسوس کر رہے ہیں تو جنت کی نعمتیں کہیں کہاں سے ملی ہے نہیں بات سمجھنا رہی ہے جو کچھ تکلیف اٹھانا ہے غم تکلیف حسن ملال یہی پر اللہ کی نکوکار بندے ہیں تو کیا کہا لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ان کو نہ غم ہے نہ خوف تاری ہوگا اب اگر وہ دنیا کے چیزوں کو محسوس کر کے وہاں پر بھی غم زدہ ہو رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ تو آخرت کی نعمتوں کے خلاف بات ہو گئی ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گھر بار کے حالتوں کا علم ہوتا ہے ان کو پتا چلتا بالکل نہیں میں انہیں بتا دیا کہ چار عالم ہیں عالمِ ارواح عالمِ دنیا عالمِ برزخ عالمِ آخرت اور ایک عالم ایک دنیا سے دوسرے عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی سے وہ گتی بھی سلج جاتی ہے کہ جو لوگ قبروں کے پاتھ جا کر مزاروں کے پاتھ جا کر مردوں کو پکارتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں ہماری پکار وہ سن رہے ہیں بالکل نہیں سنتے ہیں اِنَّكَلَا تُسْمِعَ الْمَوْتَ مردوں کو سنانی سکتے ہیں اور اگر وہ سن بھی لے تو جواب مدد کرنا جواب دینا کام آنا کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ نہ آپ کی فریاد رسی کر سکتے ہیں نہ داد رسائی کر سکتے ہیں نہ آپ کی دستگیری کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے ہیں اور صحاب اکرام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ اسے نہیں کیے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ وہ جو وفات پاکے چلے گئے ہیں ان کو پتا نہیں چلتا ہے کون رو رہے ہیں چیک رہے چلا رہے کیا پریشانی کیا تکلیف ہے کچھ نہیں پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ جب ان کو معلوم کرانا چاہے تو کیا جب ہم قبر کی زیارت کرتے ہوئے قبرستان پہ جاتے ہیں یہ قبر کے پاس جاتے ہیں تو قبر میں جو مدفون ہیں کیا ان کو پتا چلتا ہے میرے فرارشتدار آئے ہوئے ہیں میری قبر کی زیارت کر رہے ہیں کیا ایسا ہے تو اس سلسلے میں جو نصوص آتے ہیں سب میں کلام ہیں سب میں کلام ضعیف ہیں کہ یہ کہنا کہ مرد انتظار میں رہتے ہیں ان کے رشتدار و آقارب آئیں ان کی زیارت کریں ان کے قریب جانے سے زیارت کرنے سے ان کو خوشی ہوتی ہے پورے اسوق کے ساتھ پورے اسوق کے ساتھ یہ کہا نہیں جا سکتا ہے ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے مردوں کے حق میں دعا کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور علامہ نے اس سے استدلال کیا ہے کہ جا کر ان کو سلام زندوں کی طرح سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور السلام علیکم یا اہل الدیار اسی لئے اہل اللہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ یہاں سے نبی پر درود بھیج رہے ہیں تو السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں کہیں گے کیونکہ نزدیک نہیں ہے وہی آپ اگر وہاں مدینے پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس نزدیک میں ہیں وہاں آپ یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ سکتے ہیں یا ابا بکر کہہ سکتے ہیں یا عمر کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ نزدیک کے لیے ہیں نزدیک کے لیے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دور اور نزدیک کا فرق ہے نزدیک قبر کے پاتھ جا کر ان کی زیارت کر رہے ہیں ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں دعائیں خیر کر رہے ہیں تو ہو سکتا کہ اس سے ان کو اللہ تعالیٰ کبھی قبر معلوم کرائیں معلوم کرائیں بہت سارے صحابہ اکرام وسیعت کر کے گئے عبداللہ بن زبائر کے تعلق سے ملتا ہے اسی طرح ستے ملتا ہے کہ وہ لوگ وسیعت کر کے گئے کہ جب تم مجھے دفن کرو دفن کرنے کے بعد میری قبر کے پاس بہت دیر تک دعا کرنا اتنی دیر تک دعا کرنا جیسے ایک اونٹ کو زبا کر کے چمڑی چھیل کے اس کے بوٹی بنانے تک یعنی تقریبا گھنٹے کے قریب اتنی دیر تک دعا کرو میری قبر کے پاس رہو اس سے علامہ نے صدلال کیا ہے کہ اس وقت ان کو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسیت انسیت کرائے معلوم کرائیں ان کو فائدہ ہو ان کو خوشی ہو ان کو لگے قبر کے قریب جانے سے ہو سکتا کہ اللہ تبرک تعالیٰ ہر وقت نہیں جب چاہے اس وقت نہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے تو ان کو معلوم کرائیں ان کو خوشی ہو ان کو لگے کہ ہاں بھئے ہمارے رشتہ دار آئے ہیں لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتے جواب نہیں دے سکتے مدد نہیں کر سکتے اور نہ یہاں سے نکالیں گے دیکھو کہا قبر کے پاس جا کر پکارنس ان کو معلوم ہوتا ہے اللہ چاہے تو کبھی معلوم کراتا ہے جیسے بدر کے پڑھ لے درجے کے کافروں کو اللہ نے معلوم کرایا اللہ چاہے تو معلوم کرا سکتا ہے لیکن وہ جواب دینا مدد کرنا ہیلپ کرنا اللہ سے ہماری بگڑی بنا دیں گے ایسا کچھ نہیں یہ خرافات ہیں وہاں ان کے حق میں دعا کرنے جانا ہے ہم اپنے لئے دعا مانگنے نہیں جانا ہے قبر کے پاس دعا مانگنے جانا شرک ہے ان کے حق میں دعا کرنے جانا یہ سنت ہے یہ زیارت قبرہ ہے آخری مسئلہ اس سلسلے میں کہ برزق کی زندگی کی جو باتیں ہیں یہ سارے کے سارے غائب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں غائب سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں لہٰذا ان کو غائب کے ساتھی رہنے دے اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہم کو نصوص کے اعتبار سے سرسری طور پر جتنی باتیں معلوم تھیں میں نے آپ کے سامنے رگ دی ہے باقی اس کے تعلق سے ہمیں عقل نہیں لڑانا ہے اور گسنگ نہیں کرنا قیاس نہیں کرنا اللہ علم بس ثواب اس کا آخری جس اور اس کے آخری کڑی ہیں کہ برزق میں ہم عذابات سے کیسے بس سکتے ہیں برزقی زندگی کا آغاز ہوتا ہے موت سے اور موت کے بعد قبر سے قبر سے تو قبر کے تعلق سے قبر اور قبر کے بعد کے جو احوال ہیں ان میں اگر آدمی نجات پانا چاہتا ہے سب سے پہلی چیز کیا کرنا ہے ایمان و عقیدہ توحید انسان کو اگر بچا سکتا ہے برزق کے احوال سے تکلیفوں سے قبر کی عذابات سے تو وہ ہے اس کا ایمان و عقیدہ توحید میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے سورہ ابراہیم کے آیت نمبر ستائیس اللہ نے فرمایا يثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ اللہ تعالی اہل ایمان کو جو ایمان و عقیدہ توحید والے ہیں اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ثابت قدم رکھتا ہے ثابت قدم رکھتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی لئے قبر کے پاس اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھو اللہم ثبتہو بالقول الثابت اللہ تعالی ان کو ثابت قدم رکھ تدہین کے بعد ان کے حق میں دعا کریں اللہم ان کو ثابت قدم رکھ قول ثابت قول ثابت کیا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ تو ایمان اور عقیدہ توحید سے انسان کو فائدہ ہوتا ہے دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے قبر کے عذابات اور عالم برزق کے عذابات سے انسان بچ جاتا ہے انسان بچ جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور نیکیاں اس کی جو نیکیاں ہیں قبر میں اس کی نیکیاں اچھی شکل میں آئیں گی ہاں اس کے اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداریاں یہ ساری چیزیں قبر میں اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں تیسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلامی حکومت صحیح مسلم کی حدیث ہیں سلمان فارسی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اسلامی حکومت کے بارڈروں کی جو حفاظت کرتے ہیں اگر وہ ایک رات نگرانی کریں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قبر کے فتنوں سے اور برزق کے فتنوں سے اس کو محفوظ رکھتا ہے اسی طرح سے چوتھی چیز سورہ ملک کی تلاوت سورہ ملک کی تلاوت سورہ ملک قبر پہ لکھنے سے نہیں وہ تو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے وہاں جا کر قوہ جو ہے پاخنا کرتا ہے اور دوسرے جانور غلازتیں پھینکتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہیں قرآن پورا رکھ دینے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا آپ نے اگر زندگی پر سورہ ملک کی تلاوت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ منجیہ ہیں یہ منجیہ ہیں آپ نے فرمایا قرآن میں ایک سورہ ہے جس میں تیس آیتیں ہیں یہ منجیہ نجات دلانے والی ہے قبر کے عذابات سے اور برزق کے احوال سے نجات دلانے والی ہے کسرس سے اس کو پڑھا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ المانع من عذاب القبر عذاب قبر سے روکنے والی ہے اور یہ سورہ آکے کل روز قیامت سفارش بھی کرے گا اس لئے اس کو کسرس سے پڑھا کریں اسی طرح سے جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن جس کی وفات ہوئی ہے اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے فتنے سے اس کو محفوظ رکھتا ہے وہ شرطے کے توحید پرست ہو ایمان والا ہو آخری بات دعا دعا سے یعنی زندوں کی دعا سے مردوں کو قبر میں اور عالم برزق میں فائدہ ہوتا ہے انہیں معلوم کیا نا کہ انسان کو بہت اونچا مقام مل جائے گا وہ سوچے گا میری نیکیاں تو اتنی نہیں تھی لیکن مجھے یہ فائدہ کہاں سے ہوا تو کہا جائے گا تمہاری آل و اولاد نے تمہارے لئے استغفار کیے دعا کیے خیرات کی صدقہ کی صدقہ تو خیرات دعا ان کی طرف سے حج عمرہ یہ سب کرنے سے ان کو فائدہ ہوتا ہے نیکیاں کرنے سے اور دعا نبی نے فرمایا اگر کسی توحید پرست انسان کے جنازے میں چالیس توحید پرست شامل ہو جائیں اور اس کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اُس کی مغفرت فرما دیتا ہے سبحان اللہ توحید پرست بن جاؤ اگر کسی توحید پرست کے جنازے میں چالیس توحید پرست سعی بخاری کی حدیث ہے شامل ہو کے اُس کے حاق میں دعایں خیر کریں مغفرت کی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی وجہ اُس کو معاف کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے تو مرنے والے مرنے سے پہلے اور مختلف گاہیں بگاہیں شام صبح شام کی عذب قبر سے پناہ مانگیں نماز کے بعد کے عذب قبر سے اور احوال برزق سے پناہ مانگیں تو زندہ ہوتے ہوئے خود دعا کرتے کر کے جائیں پناہ مانگ کے جائیں اور مرنے کے بعد زندہ لوگ ان کے حق میں دعا کریں دعا کی وجہ سے عذب قبر اور احوال برزق سے بس سکتے ہیں دعا کی جربالعالمین سے اللہ تبرکتالہ ہمیں اور آپ کو اتمنان و سکون کی زندگی عطا فرمائیں اور اتمنان و سکون کی زندگی سے بڑھ کے ہیں اللہ تعالی ہمیں اتمنان و سکون کی موت عطا فرمائیں اللہ ہمیں خاتمہ و الخیر عطا فرمائیں قبر کے سوالات میں ثابت قدمی عطا فرمائیں قبر اور برزق کے احوال سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھ کر اللہ تعالی ہمیں نعمتوں سے مالا مال فرمائیں آمین موسیقی